ہم سب لوگوں نے گیتہ کا نام سنائے گیتہ سنگھ کا نہیں گیتہ کا بارے میں بہت چرچہ کرتے ہیں کچھ کام کتنی خاموش ہی سے کر دیجئے اس کا انتراشتی ہے اور وش میں کتنا بڑا اثر پڑتا ہے ایک جج صاحب ہے جیویت ہے جہاں مل جاتے ہیں میں ان کے پیر چھوٹا ہوں سرے محفل آپ جانتے ہیں جہاں میں پیدا ہوا وہاں سلام علیکم والیکم کے علاوہ کوئی پرمپرہ نہیں تھی کئی سال دلی میں ساروجنک بات کہہ رہا ہوں میں کئی سال دلی کے فٹ پاتوں پہ میں شام کو چلتا تھا رام رام کرنے کی پریکٹس کرتا تھا میرا زندگی میں اتنا دبار ہاتھیوں ہی اٹھتا تھا بس والیکم سلام میں نے کوشش کی کونشس لی اس شخص نے ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا الاباد ہائی کورٹ میں آیا اس چھوٹے سے مقدمے کو انہوں نے جت صاحب نے کیسے اپنا جو ایجنڈا تھا ان کا اس کا استعمال کیا دیش جب ایسے لوگوں کو ساروجنک طور پہ ان کو شاباشی نہیں دیتا تو ان کے اندر لگتا ہے کہ یار کم سے کم آپ ہمیں پدم شریف پدم بیوشن بھلے ہی نہ دیں لیکن سماج ان کی تعریف تو کرے ایک چھوٹا سا مندر کا مقدمہ دو بھائیوں کے بیچ کے جھگڑے کا الاباد ہائی کورٹ میں پہنچا جس صاحب کو ایسے لگتا تھا کوئی بہت سالوں کی مراد پوری ہو گئی مقدمہ سنا انہوں نے اور کیوں کہ مقدمہ کرشن بھگوان سے ریلیٹڈ تھا تو کرشن بھگوان پہ بات کرتے کرتے اس مندر کے چھوٹے سے دو مندروں کا جھگڑا تھا دو بھائی تھے دونوں بنگالی تھے اور فیصلہ کرتے کرتے انہوں نے ایک لمبی کہانی دور تک لے گئے اور کہا کہ جب کرشن جی کی بات ہوگی تو گیتہ پہ بات ضرور ہوگی اور پھر اپنے فیصلے میں لکھا کہ 712 سے لے کر کے پندر آگس 1947 تک جتنے بھی سناتنیوں نے ید لڑے ہیں ان یدوں میں گیتہ نے پریڑنا سوتر کا کام کیا ہے اور آگے ایک فیصلہ دیا انہوں نے دونوں بھائیوں کے بیچ میں مندر کا فیصلہ تو ہو گیا اور وہ پہلا بھارت میں جج ہے جسٹس ایسین سریباستب صاحب جیویت ہے چھتیس گڑ کے لوگ آیود بنائے گئے آج کا ڈیٹائر ہو گئے ہیں گھر پہ رہتے ہیں انہوں نے فیصلہ میں لکھا آخر میں کہ گیتہ بھارت کا راشتی اگرنت ہے لیکن آپ جاگ روک لوگ ہیں میں آپ کی تاریخ فری میں نہیں کر رہا ہوں وہ بات ہے آپ کے اندر یہ بات اس لیے میں آپ کی دھرتی پہ کہہ رہا ہوں دو ہزار ساتھ کا وہ فیصلہ الاباد ہائی کورٹ میں انہوں نے دیا اتفاق سے دو ہزار ساتھ میں اتر پردیش میں جو کرشن بھگوان کے بنششتے ان کی سرکار تھی یہ بات الگ ہے کہ ستہ نے انہیں کہا کہ ہم کرشن جی کی سنتان نہیں ہیں ہم تو ملائم سنگھ کی سنتان ہیں یادووں سے کھلے آم کہتا ہوں میں تم تیہ کرو کہ تم لالو کی سنتان ہو ملائم کی سنتان ہو یا بھگوان کرشن کی سنتان ہو وہ فیصلہ فائل میں دبا رہا لیکن آپ اور آپ کے چھیتر کا ایک الگ مجاز ہے آپ کے ہائی کورٹ کی جو بینچ ہے جبل پر کی اس میں دو مہان آدمی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس فیصلے کو تتکال لپک لیا جسٹس عجی سنگھ اور جسٹس سنجے یادو اور اس فیصلے کی سنوائی کی تو کچھ لوگ گئے توپی لگا کے کچھ فادر بھی بھاگے وہاں صاحب یہ کیسے ہو جائے گا بحث کرائی جانموچ کر کے کیونکہ ان کے تتھ بڑے مضبوط تھے توپی والے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ گیتا ہندووں کا گرند ہے فادر نے بھی کچھ کچھ ایسے ہی کچھ اُلٹے سیدھے ترک دیے دونوں کو پورا ٹائم دیا کہ آپ ثابت کریں کہ گیتا کا ہندو کے مذہب سے دھرم سے فیت سے کوئی لینا دینا ہے ثابت نہیں کر پائے دونوں ججوں نے فیصلہ دیا کہ گیتا بھارت کا راشتی گرند ہے لیکن صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اُتر پردیش میں کشن بھگوان کے ونشجوں کی سرکار تھی اور آپ کے یہاں شیباجی کی سرکار تھی آپ کے مقمنطری نے جیسے ہی فیصلہ آیا تتکال طور پر گیتا کے سار کو کلاس نو میں اور ٹینت میں کمپسری کر دیا یہ دو ہزار گیارہ کی بات بتا رہا ہوں لیکن ایک ڈاکٹر صاحب جو چودہ میں دل لی آئے انہوں نے سارا ادھین کیا سری واسطف صاحب سے جب جب پیر چھوٹا ہوں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو آپ نے بتا دیا ہے وہ نے سب کاغس دے آیا ہوں میں اس لئے خاموشی سے کام کیسے ہوتے ہیں اس کا اثر دیکھئے دو ہزار پندرہ میں جب تھوڑا اُتھل پودل ٹھیک ہو گئی راشت پتی بھون گئے راشت پتی بھون میں جا کر کے راشت پتی سے پوچھا پہلی بار راشت پتی سے کوئی پردھان منتری اس طرح بات کر رہا تھا راشت پتی سے پوچھا کہ بھارت کی پہچان کے روپ میں آپ ویدیشی نیتاؤں کو ویدیشی سراشنات دکشوں کو کیا دیتے ہیں پردھم مکھر جی کا پالا پہلی بار پڑا تھا انہوں نے تتکال جھٹ پٹ میں کہا کہ ہم تاج محل دیتے ہیں اس نے یہ سوال وہی پوچھا کہ تاج محل بھارت کی پہچان کب سے ہوئی انہوں نے کہا یہی پرمپرہ ہے اس نے کہا اسے بند کرتے ہیں ڈھنڈورا نہیں پیتا دنیا کے سب سے بہترین پبلشرز کو بلائیا پہلے ہومورک کرتا ہے وہاں پورا اور جب ٹیچر کے پاس جاتا ہے تو پورے جواب لے کے جاتا ہے جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں آج سے گیتا جو ہے بھارت کا راشتی گرنت ہوگی جتنے بھی ویدیشی مہمان آئیں گے انہیں گیتا جی جائے گی اور راشت پتی بھون میں ہر بھاشا میں دنیا کی ہر بھاشا میں گیتا راشت پتی بھون میں چھپا کے رکھوا دیئے دو ہزار پندرہ سے لگاتار ویدیشی مہمانوں کو گیتا انہیں کی بھاشا میں بانٹ رہا ہے ہمیں عادت ہے کتابیں خرید کے ڈرائنگ روم میں رکھنے کی تاکہ سماج میں یہ دب دبا رہ گئے یہ بہت پڑھتے ہیں اس نے کیا کیا ویدیشی لوگ ان کو یہ بیماری نہیں ہے وہ دکھانے کے لئے نہیں جیتے کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا کہے گا اس لئے ان کیا سنکٹ نہیں ہوتا جتنے ویدیشی مہمانوں کو دی اس میں سے بہتر دیشوں کے راشتہ دکشوں کے آفیس میں گیتہ رکھی ہوئی ہے تالی بجانے کی یہ بات نہیں ہے آپ نے دیئے تو گئیں تو رکھیں گئیں انہوں نے گیتہ لی اور گیتہ پڑھ لی اور گیتہ سمجھ گئے کیا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کوئی سٹرائک ہوئی اس سٹرائک میں بھارت کا ایک جعباز عوینندن نام کا سپاہی ادھر کی طرف رہ گیا ادھر اسلامی ریپبلک آف پاکستان میں اس وقت کی چرچائیں آپ پاکستان کی سنیں تو آپ کو چھٹ کے لئے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو میں نے تو بارہ سال کام کیا تو میں ان کی نس نس جانتا ہوں مجھے پتا ہے جب اسے پکڑا تو کہا کہ اس کو روک لو اور بھارت سے بارگین کرو کشمیر کے اوپر ابنندن کو پکڑ کے یہ والا کشمیر لینا چاہتے تھے میں نے اس وقت بھی وائس آف امریکہ کا ایک پروگرام مجھے کرنا ہوتا تھا تب بھی میں نے یہی کہا میں نے کہا پاکستان یا تو دیوالیا ہو گیا ہے اسے یاد ہے کہ نہیں ہمارا تو غلطی سے ادھر چلا گیا ہے ہم نے تو 93,000 93,000 پاکستانیوں کو دو مہینے اٹھک بٹھک کر آئی ہے تب بھی ہم نے کشمیر واپس نہیں لیا اور عزت سے چھوڑ دیا اور جب پاکستان کی پارلمنٹ کے سین آپ نے دیکھے آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے سچ بتائیے دیکھے آپ نے پاکستان کی پارلمنٹ میں اپوڈیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ ابنندن کو جب ہم نے پکڑا تو ہمارا آرمی چیف اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ خدا کے باسطے ہمارا ساتھ دیجئے اسے چھوڑ دیجئے نو بجے تک چھوڑ دیجئے بھارت حملہ کرنے والا ہے یہ ان کے پارلمنٹ میں بیان تھا میں اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ابنندن کو چھوئیں گے بھی نہیں کیونکہ چچا کا فون آ گیا تھا انکل نے کہا اسے چھوڑ دو گیتہ میں نے بھی پڑھ لی ہے اور پڑھنے والا بانٹ رہا ہے یہ کچھ اور کرنے والا ہے تب یہ راز کھلا کہ بھارت کی میزائل لگ چکی تھی تو نو بجے تک یہ سوچ کر کے کہ پاکستانی مرد جو ہوتا ہے اس میں اسلام کا زیادہ عبال ہوتا ہے کہیں یہ ابنندن کو جب بورڈر پہ چھوڑنے جائے یہ کہیں گڑھ بڑھ نہ کر دے اس لیے خوبصورت سی محلہ بھیجی کہ اسی کو لے کے جاؤ یہ گڑھ بڑھ نہ کر دے کہیں اس کی گڑھ بڑھ دیش کو مہنگی پڑ جائے گی تو ابنندن کو پورے سممان کے ساتھ چھوڑا اس لیے نہیں اس لیے چھوڑا کہ دوشو کے بڑے نیتاؤں نے کہا مزاق مت کرنا اس کے ساتھ میں یہ مزاق نہیں برداشت کرے گا ہم جانتے ہیں اس کو ہم نے گیتا پڑھی ہے تم نے نہیں پڑھی ہے تو بدلاؤ زمین پہ کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے بھارت کی ودیش نیتی بھارت کی رکھچا پولیسی کا ایک سوطر واقع ہے